جی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے فیر سے ہیں اچھا جی کل تک جو چیزیں ہم نے دیکھیں تھیں اس میں جی آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جی اچھا چلیں کل تک جو چیزیں دیکھیں تھیں ہم اس کو دوبارہ آج کن ڈیمانٹ کرب کو ہم دوبارہ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ کل میں ٹائم کچھ کم تھا تو اس کو دوبارہ آج بسکس کرتے ہیں اچھا صدف کچھ نہیں ہے مین ڈیفرنس بیٹوین مرجر اینڈ کلوسیف اچھا صدف مرجر تو یہ ہے مرجر تو ہوتا ہے کیا مرجر کیا ہوتا ہے کہ موجود تھے مارکیٹ میں پلیئر کچھ کے پاس تھرٹی فائی پرسنٹ تھا کسی کے پاس ٹین پرسنٹ تھا کسی پرسنٹ تھا کسی کے پاس آہ فورٹی فائی پرسنٹ تھا فاری زیادہ تو مرجر کیا ہے مرجر کے اندر یہ دو کمپنیز کمپنی اے این کمپنی بی یہ دونوں کمپنیز مل کے کمپنی سی بن گئیں ڈی اور ای اپنی جگہ پہ رہیں لیکن یہ کمپنیز مل کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکیٹ کے شیئر کو کیپچر کرنے کے لیے یہ دونوں کمپنیز آپس میں نہیں مل گئیں اب یہ کمپنیز کے درمیان میں سے یہ جو وال تھی وہ وال صرف ہتم ہو گئی اب یہ فورٹی فائی پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ان کے پاس آب آگ گئی فاری زیادہ تو یہ مرجر ہے کلیوسیف کیا تھا کلیوسیف تھا کہ جناب تمام پارٹیز جو پہلے سے موجود تھیں وہ کلیوسیف کہتی ہیں جی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یار آپس میں لڑائی کریں پرائیس کو سیٹ کر لو پرائیس ٹین تم بھی ٹین روپیز چارج کرو میں بھی ٹین روپیز چارج کروں گا یہ بھی ٹین روپیز چارج کرے گا یہ بھی ٹین روپیز چارج کرے گا تو کلیوسیف میں صرف ہم پرائیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں پرائیس اینڈ آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ کو کنٹرول کر کے ہم پرائیس کو اپنے ڈیزائر لیول کے اوپر رکھتے ہیں یہ ایک لوجن ہے انڈرسٹانڈ جی سائیکل سٹینٹ موٹر سٹینٹ جو بھی جی اچھا اب ہمارا فوکل تھا کہ جناب اولیگوپلی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ایک جو مارکٹ کی پرائیس تھی مارکٹ کی پرائیس سے اگر ہم اوپر جاتے ہیں اور مارکٹ کی پرائیس سے اگر ہم نیچے آتے ہیں تو جو کونٹیٹی ڈیمانڈ ہے اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے تو ہم نے دیکھا جب مارکٹ کی پرائیس سے ہم نیچے آتے ہیں تو کونٹیٹی ڈیمانڈ اتنی ہی رہتی ہے یہاں تھوڑا ہی فرق پڑتا ہے فار ایجامپل ہم کے اس کے اندر یہ ایک سو سے شاید ایک سو پانچ ہو جائے یہ ایک سو دس ہو جائے اتنا ہی فرق پڑے اور مارکٹ کی پرائس سے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو کونٹیٹی ڈیمانڈ میں ہمارا زیادہ فرق پڑتا ہے فار ایجامپل ہمارا پچیس سکریس پر فرق پڑتا ہے تو اگر تو ہم اس پرائس پہ رہیں جس پرائس پہ ہم مارکٹ باقی سب لوگ بھی چل رہے ہیں باقی سب لوگ بھی اسی پرائس کے اوپر ہیں چاہے وہ ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے لیکن مارکٹ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرو ہے یہ ڈیمانڈ سپلائی کرو کی وجہ سے پرائس 10 روپینز ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہے اگر کوئی بھی شخص اس پرائس کو کوشش کرے گا کہ یار میں اچھا ٹینٹ کی بجائے فائی پہ بیچ کے زیادہ دیمانڈ کو ایکسٹیکٹ کر لوں اپنے پاس لے لوں تو دوسرے سب لوگ بھی فائی پہ بیچنا شروع کر دیں گے اور الٹی میٹلی کیا ہوگا آپ کی سپلائی کرو اسی پہ آ جائے گی اور آپ کا جو آپ چاہ رہے تھے پرائس سے ریونیو انتیز کرنا آپ کو ریونیو میں شیئر آپ کو اتنا نہیں ملے گا اوورال مارکٹ سٹکٹر کے ساتھ سے تو پرائس اس لیول سے اگر ہم پرائس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو الاسٹک ڈیمانڈ ہمیں نظر آتی ہے اور اس لیول سے اگر ہم پرائس کو نیچے لے کر آتے ہیں تو ہماری ان الاسٹک ڈیمانڈ نظر آتی ہے کل ایک ویسٹن تھا کوئی کہ جی کے بوک کے اندر دونوں ٹی میں اس میں الاسٹک کوئی ہیں کہاں پہ کاؤں کونسی بوک میں کہاں پہ کاؤں ہوا جی کل صدف کا تھا یہ کسی کا ایک ویسٹن تھا فیضہ کا صدف کا کسی کا تھا پیج ون سفٹی سیمین اللے شاہ کہا رہی یہاں پیج ون سفٹی سیمین پر ہی ہے کہاں پہ بات کر رہے ہیں اٹھلے پل میں ٹھئیم پل دیو ہے اٹھلے پل آگئی اٹھلے پل پڑتے ہیں اٹھ ڈیم آت ٹھوسٹن تیم دی ایک فارم ترپلائز q0 q0 �s is starting position this is equilibrium quantity equilibrium price price increase جنب پرائس increase کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے if the oligopolist raises price above P0 the rival will maintain their price in order to make the firm lose customer demand will move along the more elastic portion of the demand curve to the left of Q0 elastic یہاں پہ آپ نے price increase کی دوسرے لوگوں نے چھوڑ دی دوسرے لوگوں نے price آپ نے increase نہیں کی آپ elastic demand curve کے اوپر move کریں گے then price decrees if the oligopolist cuts price below P0 P0 سے نیچے اگر لے کر آتے ہیں then rival will cut price too rivals بھی P0 سے نیچے لے کریں گے price and hence there will there will be a little or no increase in demand little or no increase in demand the firm will be forced on the less elastic portion firm will be forced on this less elastic portion یہاں پہ اس نے کہا more elastic یہاں پہ اس نے کہا less elastic الیشا elastic کہہ رہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ جو ہم relatively in elastic جو کہتے ہیں اس کی بات کر رہے اور یہاں پہ جو relatively elastic جو کہتے ہیں ہم یہ اس کی بات کر رہے دیلیشا یہ کنفیون تھی وہ اب یہ in elastic ہے یہ elastic ہے ہمیں پتہ ہے کہ demand curve جتنی flat ہوگی اتنی elastic ہوگی اور جتنی steep ہوگی اتنی in elastic ہوگی box والی glemble اچھا یہ glemble کی بات ہی نہیں یہ دیکھ چلیں جی اس کو بھی دیکھیں پھر ی ی ی ی ی ی ی ی از الانے ایسی بھی عشد علیہ مجھے از کار اور اینہ کاری الماغوری اگر اوٹا کا میرے روح ٹھیکٹی کا ثقیت ہے جوز کی روحہ ویسی بھی ایسی ایسی آرها و قدر مجھے ایسی ایسی آرهای اور تیرانے کاری روحہ وقت روحہ کا سب کاری روحہ 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 لنے ایسی لگے روحہ کے شروعی روحہ سب بھی ایسی مہروں ایسی ایسی mehr وارد اور لی دیبار لیتا ہے دیکریزز اس ریلٹیب لی الاسٹک پرائس ڈیکریزز ریلٹیب لی ان الاسٹک کہنا چاہیے تھا یہ ایک ایرلائن ڈراؤپ دی پرائس آف ایٹس ٹھیکٹر رائیولز بل رسپاند بائی لگے مارکر شیر جو آپ تک کنفیوزن تھا یہاں پہ ان الاسٹک کہنا چاہیے جی ریلیٹیب لی انیلاسٹک کلیر ہے جی اب یہ کنک ڈیمانڈ کرب کا نا لڑکے اور سٹورنس بڑا وہ تھے نا کہ یہ بند کے ساتھ رہی ہے آپ یہ چیز بتا تو رہے ہیں اس کی جو سمجھ بوجھ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے کریں تو اس کے لیے زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے یار اچھا آپ نے منوپلی اور منوپلیسٹک کمپیٹیشن تو آپ نے پڑھ لیا نا جی تو اب ہمیں منوپلی اور منوپلیسٹک کمپیٹیشن کو اگر ہمارے سامنے ہے تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں this is منوپلیسٹک کمپیٹیشن and if this is منوپلی یہ منوپلیسٹک کمپیٹیشن اور منوپلی کی یہ اس کی اے آر یہ ایم آر یہ اس کی ایم آر اور یہ اے آر ہمیں اب دو کروز چاہیے ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ سے اوپر الاسٹک اس پوائنٹ سے نیچے ان الاسٹک یہ کروز چاہیے ایسا ہی ہے تو جو کٹ کر رہی ہے اے آر اے آر جہاں پہ آپس میں کٹ کر رہی ہیں ان کو دیکھئے اتنا پوائنٹ ہمیں اس اے آر کا چاہیے اور اتنا پوائنٹ ہمیں نیچے والی اے آر کا چاہیے یہ پورشن ہمیں سمجھ آئی کہ یہاں تک یہ الاسٹک یہ ان الاسٹک یہ تو سمجھ آگئی اگریڈ جی الاسٹک ان الاسٹک سمجھ آگئی دین اس کو دیکھتے ہیں دوسری جانب اس کے ریلیٹیو اسی کے ریلیٹیو اس پوائنٹ سے جہاں پہ کٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ سے ریلیٹیو کٹ کریں یہ ہم دیکھیں اب کٹ کریں کیونکہ آپ گراف میں کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ اگر اس کا لیے ہے تو آپ کو جو اس کی ریلیٹیو اس کی ساتھ میں جو پورشن ہے وہ آپ کو اسی کہہ لیے ایسا ہی ہے نا جو اس کا اگر آپ نے ای آر لیا ہے تو ایم آر بھی اسی کا ہی لینا چاہیے نا کیا حال ہے جتنا پورشن آپ نے ای آر کا لیا ہے اتنا ہی پورشن آپ کو ایم آر کا لینا چاہیے یہاں پہ اور جتنا پورشن آپ نے اس کا ای آر کا لیا ہے اتنا ہی پورشن آپ کو اس کا ایم آر کا لینا چاہیے اگریڈ اور ناٹ اگریٹ اب پورشن اتنا ہی لیلیں اس کا یہ جو پورشن ہے اس پورشن کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کا جو پورشن ہے اس پورشن کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ پورشن ہم نے اتنا لیا تھا یہ ایمار اب یہ دیکھیں اب جو ہم نے اے آل لی تھی اسی کا پورشن ایمار لیا جو اے آل لی تھی اب ان دونوں کے درمیان میں ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے یہ دو پورشن کے درمیان میں ایمار کے درمیان میں یہ گیپ نظر آ رہا ہے اس ایک سیم پوائنٹ کو پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو گیپ نظر آتا ہے گیپ کیوں آ رہا ہے اسپیسی جب بھی آپ کوئی ایک اس طرح کی لائن ہو اور ایک اس طرح کی لائن ہو تو آپ اگر سیم پوائنٹ کے اوپر کٹ کریں گے تو دونوں کے دنیمیان میں گیپ ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا سیم پوائنٹ کے اوپر کٹ کریں گے تو گیپ ہوگا تو یہ گیپ اسی وجہ سے آ رہا ہے. یہ گیپ اسی وجہ سے آ رہا ہے. اے آر اور ایم آر کنکڈ ڈیمانڈ کروز کا کونسپٹ ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ایم آر ویل بی ہیو ایڈیفرنٹ کائنڈ آف تا کروز یہ پہلے جائے گی پھر سٹریٹ ہوگی پھر جو انیلاسٹک ہوگی پہلے الاسٹک ایم آر پھر سٹریٹ پھر انیلاسٹک کلیر ہے جی اب اس سے ہم نے فائدہ کیا اٹھانا جب اب یہ ساری ہمیں سمجھ آگئی پتا چل گیا جی کہ ایم آر اے آر سارا آپ نے کافی اس کے پر تائم ہمارا بر بات کر دیا اے آر اور ایم آر اس سے ہمیں جو کہتے تھے نا ہم ایکلیبیم ایم سی ایزیکل ٹو ایم آر ہم ایکلیبیم اس کو کہتے تھے اور ایم سی کٹ ایم آر فرم بیلو تو جتنے بھی ایم سی جس بھی فرم کے ایم سی ایم سی ادھر سے گزر رہے ہوں گے ایدھر سے گزریں گے جو ایم سی ادھر سے گزرے گا جو ایم سی ادھر سے گزرے گا وہ سیم پرائیس پر ہی پہنچے گا آپ کی جو پرائیس ہے جس پرائیس کے اوپر آپ کی مارکٹ سٹیبل ہے مارکٹ نے جو پرائیس ڈیٹرمنن کی ہوئی ہے اسی پرائیس کے اوپر ہی آپ میکسیمم پروفٹ کمائیں گے آپ اس پرائیس سے اگر اوپر نیچے کہیں پہ جاتے ہیں آپ ایکلیبیم پہ نہیں رہیں گے ایکلیبیم پہ اوپر آپ کا ایمپیکٹ آئے گا تو آپ کی ایم سیز جتنی ایم سیز will cut through these lines these area اس area سے تو آپ کی پرائیس will remain جو مارکٹ کی پرائیس ہے اسی پرائیس کے اوپر ہی آپ آئیں گے چونکہ آپ کو ہمیشہ پتا ہے کہ جب ایم سی ایم آر سے گزرتا ہے پوسٹ پوائنٹ سے آپ کا ایکلیبیم ہے اور اس سے آپ ڈراغ گلتیں اے آر کے اوپر دیکھنے کے لیے کہ پرائیس کیا ہوگی تو اس لائن کے اندر سے جو گرائیب کے اندر سے جو بھی ایم سی گزرے گی آپ کو سین پرائیس دے گی کلیر ہے جی یہاں کو مشکل ہے یہ ہمارے پاس اسی کی ہے وہ جو ہم نے ابھی دیکھی الاسٹک ان الاسٹک یہ ایم آر یہ ایم آر اور ان کے درمیان میں یہ گیر یہ ایم سی جتنے ایم سی جو ایم سی ایدر سے گزرے گا وہ آپ کو پرائیس یہ ایکلیبیم والی دیکھا اس کو پڑھ لیتے ہیں اسمشنز آف کنگ جمان کا اسمشنز دیکھیں جی کیا کہا رہا ہے کلام کیا جو ہم نے کہا تھا کہ انٹر ڈیپینڈنس آف ایسے ہیں ہم نے کہا تھا انٹر ڈیپینڈنس آف ڈیپینڈس ایسی ایک تیمپ بائی ون سیلٹ تیعمک بائی ریڈیسی گیار پرائیس افیس پرائیس پرائیس کنیائے گا فرنگ گیار پرائیس پرائیس جو ہم نے کہا کہ پرائیس کو اگر انکریز کرے گا ڈکریز کرے گا تو پرائیس وبار ہو جائگی اور آپ یادہ ڈیمانڈ بھار نہیں پائیں گے if one seller raises price of his product other firm may not follow his price rise policy who price rise policy کو فالو نہیں کریں گے اور آپ کی ڈیمانڈ ڈکریز کرے گی یہ assumptions ہیں of this demand curve advantage of poligopoly ایڈوانٹیج کیا آپ سکتے ہیں یہ question آئی کیا پوچھتا ہے کہ what are the advantages and disadvantages of oligopoly what are the assumptions of king's demand curve وہ straight forward سے question ہوتے ہیں لیکن اس کے answers ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایڈوانٹیج کونس ہیں جی اتھا جی members of an oligopoly might be able to set price though this might not not be illegal invite be illegal جو آپ نے کہا inclusive oligopoly کے اندر یہ کونسی میں کریں گے inclusive میں صرف کر سکتے ہیں non-clusive میں تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے price war oligoptists are able to make large profit as there are few players in the market large profits کما سکتے ہیں barriers to entry allowing oligopoly to maintain profits in the long term various to entry بھی مجود ہیں customers are easily able to make price comparisons among the few players existing in the market and this may lead to competitive pricing یہ آپ کے سامنے available ہیں جب آپ فون کے اوپر دیکھتے ہیں یار zonk کا package بڑا اچھا ہے نہیں نہیں اس کا you phone کا اچھا package ہے نہیں یار اجیس نے اچھا package لیا ہے آپ comparison کرتے ہیں اور آپ کو نظر آ سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں information بہت زیادہ ہے لیکن کر سکتے ہیں آپ پھر ہمارے سامنے وہ کہ جی کے oligopoly high profits کماتے ہیں جو ہمارے پاس mobile operators ہیں یہ high profits کما رہے ہیں کیوں کما رہے ہیں کیونکہ یہ exploit کر رہے ہیں اپنی few players in the market کی position کو stable prices in the market make planning easy for both the supplier and the customer اگر تو جیسے exclusive ہے تو پھر تو stable prices ہے اور اگر competition آپ کا مچور ہو چکا ہوئے competition کر کر کے آپ ایک level پہ آپ بھٹ گئے ہیں تو پھر آپ کی stable prices ہوں گے stable prices آپ کی مارکٹ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں disadvantage of oligopoly oligopoly کے disadvantages بھی ہیں جی price setting is an oligopoly might move disadvantages to customers جیسے ہم نے cement کی example دیکھی تھی کہ ایک سو پچاس روپے سے ساڑھے ساٹھ ساٹھ سو روپے پہ چلا گیا تو inclusive oligopoly کے اندرس اسی طرح سے petrol کی example ہے کہ petrol کو جانبوش کے supply reduce کرتے ہیں تاکہ inclusive oligopoly میں disadvantage ہو سکتا ہے customer کو innovations of small pairs in the industry is different چھوٹے جو لوگ ہیں چھوٹی کیونکہ competition زیادہ competition کی وجہ سے جو جس کے muscles less strong ہوں گے وہ مارکٹ سے out ہو جائے گا یا وہ کسی دوسرے کا مرجر کا بحث من جائے گے مرجر اور مرج کر جائے گا دوسرے کے ساتھ یا مارکٹ سے اس کو نکلنا پڑے گا جس کے پاس financial muscles strong نہیں ہیں تو اس ہی کو کہہ رہے ہیں کہ جو small players ہیں وہ ان کی growth ان کی promotion stifled ہوتی ہے رکھ جاتی ہے مشکل ہوتی ہے and oligopoly is able to make good profit on an ongoing basis so there may be no incentive for product improvement وہ جو آپ exclusive oligopoly کی آپ نے آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر product improvement بھی آپ تو پتہ ہیں کہ some profits تو کمار ہیں oligopoly can suffer from price bars price bars کبھی مسئلے ہو سکتے ہیں تو یہ disadvantage or advantages of oligopoly کے ہمیں نظر آتے ہیں لینے آپ آج کے دن ہمارا micro economics complete ہوا اور micro economics related ہمارے جو معاملات سے وہ اپنے اس پتام پہ پہنچے کل کے دن ہم نے class نہیں کرنی کل ہم available نہیں ہوں گے اور منڈے سے انشاءاللہ ہم macro کے اوپر اپنی discussion start کریں گے منڈے کے دن chapter 5 کا آپ کا test کر لیتے ہیں chapter 5 کا complete test clear ہے جی chapter 5 کا complete test منڈے کو along with your mcqs وہ منڈے کے دن کر لیتے ہیں اور منڈے سے ہم macro economics کی discussion start کریں گے challenge آج کے دن کے لیتے ہیں اور کوئی question ہو تو آپ پوچھنے سکتے ہیں ورسا پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور next class میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور کوئی question ہو بہت شکریہ جی اللہ حافظ پاال شکریہ